مذہب پرستی نہ سمجھئے گا حق پرستی کا تقاضہ یہ ہے حق پرستی کا تقاضہ یہ ہے اگر ہم سید الشہدہ ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام کی ذات گرامی کو پہچان دیں اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ حسین کون ہے کون ہے حسین ہم کیا سمجھتے ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے ہم جو سمجھتے ہیں وہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آسکتا یقین کیجئے اتنا بیان ممبر پر ہوتا ہے نا مگر ہم محمد کو کیا سمجھتے ہیں ہم علی کو کیا سمجھتے ہیں ہم زہرہ کو کیا سمجھتے ہیں ہم حسن حسین کو کیا سمجھتے ہیں اگر بیان کر دیا جائے نا لوگ برداشت نہیں کر سکتے تحمل نہیں ہے بلا تشبیح میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک تجلی طور پر آئی تھی اور موسیٰ برداشت نہ کر سکے ایک چھوٹ ایک پرت آؤ ایک تجلی موسیٰ برداشت نہیں کر سکے نا قرآنی واقع ہے نا فرق یہ تھا موسیٰ میں اور امت موسیٰ میں کہ باقی خاک ہو گئے لیکن موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے بلا تشبیح جس طریقے سے وہاں ایک تجلی تھی اور قابل برداشت نہ تھی ایسے ہی حقیقت محمدیہ مشکل منکشف ہو جائے قابل برداشت نہیں ہے حقیقت مرتزویہ منکشف ہو جائے قابل برداشت نہیں ہے نہیں ہے قابل برداشت